کیا پولٹیکس میں انٹری کریں گے مہندری فنگ دونی بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کی تصویریں ہوئی ہیں وائرل تھا دوستوں کیا ہے پوری اپلیٹ بتائیں گے سب کو جس ویڈیو میں لیکن اگر آپ ہی مہندری فنگ دونی کے فین تے اس ویڈیو کو لائک واشیئر کرنے دوستوں ٹیم انڈیا کے پورو کپتان مہندری فنگ دونی کے تصویریں اکثر سوسل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو جاتی ہیں لیکن دھونی اس بار کافی زیادہ وائرل ہو گ ہیں کیونکہ دھونی کی تصویریں کئی معنی میں خاص اور الگ ہیں دراصل مہندری فنگ دونی کی تصویر بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کی ہیں جس کو لے کر چرچاؤں کا بازار گرم ہو گیا ہے جس کے جانکاری کے انصار رانچی ائرپورٹ پر پر پردیس بھادپا کے پورب ادھچ اور راج سبا سانسد دیپک پرکاس رانچی کے بدھائک سی پی سنگھ اور کانکے کے بدھائک سمری لال کے کرکیٹر مہندری فنگ دونی سے ملاقات کی ہے حالانکہ یہ ملاقات مہد سائیوک بتائی جا رہی ہے لیکن اس کی تصویریں میں کئی قیاس کو جنم دے رہی ہیں دراصل گرہ منتری امیش شاہ کرانچی آگمن کے دوران بھادپا نیتا ان کے سواگت کے لیے ائرپورٹ پر پہنچے تھے مہندری فنگ دونی اس سمائے ائرپورٹ پر موجود تھے اسی کرم میں تینوں نیتاؤں کے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی بھادپا نیتا کے ساتھ دھونی کے اس ملاقات کے کئی معنی بھی لگائے جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ کیا دھونی راج راجنیت میں انٹری کریں گے بارہل تصویریں سامنے آنے کے بعد چرچاؤں کا بازار گرم ہیں وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہندری فنگ دھونی کے سنیاز کے بعد انہیں پالٹکس جوائن کرنے کا سب سے بڑا آفر بھارتی جنتہ پالٹی کے طرف سے دیا گیا تھا جھارکھن بجے پی اکائی کے طرف سے یہ آفر دیا گیا تھا اس میں بات پانیتا سنجا سیٹھ نے کہا تھا کہ دھونی چاہیں گے تو ان کے رانچی آنے پر بات کی جائے گی انہوں نے کہا کہ دھونی کی اچھا پر سب کچھ نربھر کرے گا وہیں اس سمیں کانگریس نے بھی دھونی کے راجنیت میں آنے کی چرچاؤں کا سواگت کیا تھا کانگریس سنیتہ راجش تھاکور نے کہا تھا کہ راجنیت میں آنے پر مہندری فنگ دھونی کا سواگت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دھونی یووانگ کے رول موڈل رہے ہیں لہٰذا ان کو یووانگ کو دھیان میں رکھ کر راجنیت کرنی چاہیے تو دوستو آج کی جانکاری میں پر فتن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا مہندری فنگ د فنگ دھونی کو راجنیت میں آنا چاہیے یا نہیں آپ اپنی فرکتی کا طرح ہمینی چو کومنٹ سیکسن میں لکھیں ملتے ہیں نیشٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لئے نمشکار